بل جو آج راجعہ سبہ میں پاس ہوا ہے میں اس کے لئے بہت ہی خوشی کا اظہار کر رہی ہوں کیونکہ یہ پہلے لوگ سبہ میں پاس ہو چکا تھا بہت ساری اپوزیشن پارٹیز اس کے لئے کھڑی تھی اس کے باوجود بھی یہ پاس ہو گیا تھا لوگ سبہ میں لیکن راجعہ سبہ میں نہیں پاس ہو پا رہا تھا لیکن آج اللہ کا بہت بڑا احسان ہے بہت بڑا کرم ہے کہ راجعہ سبہ میں بھی یہ بل پاس ہو گیا ہے اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ اب خاص اور سے مسلم مہلاؤں کے لئے یہ سب سے بڑا خوشی کا دن ہے آج کہ ان کو سرکشہ پوری طرح سے مل جائے گی اور جو یہ مرد جو تھے جو پرش عورتوں کو طلاق 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 کہہ کے گھر سے نکال دیا کرتے تھے یا ان کو گھر گھر سے بے گھر کر دیا کرتے تھے سزا کے ڈر سے اب وہ یہ اتنا خراب کام کرنے سے اب ڈریں گے اور ان کے ہمت بلکل بھی اس برے کام کو کرنے کی نہیں رہے گی اور مطلب میرے لیے اور تمام اس دیش کی تمام مہلاؤں کے لیے بہت زیادہ خوشی کا باعث ہے بہت خوشی کی بات ہے کہ موڈی سرکار نے وہ کر دکھایا جو آج تک اب تک کسی سرکار نے نہیں کیا چاہے وہ کانگریس رہی ہو کانگریس ہی ہے اور تو کوئی ایسے خاص سرکاریں نہیں آئی ہیں اس بیچ میں کانگریس نے وہ کام نہیں کیا جو یہ موڈی سرکار نے کر دیا اور آج یوگی سرکار میں بھی یہ کام ہو گیا ہے کہ تراک تلاک کے اوپر جو یہ بل چل رہا تھا رپل تلاک پر جو بل چل رہا تھا جو لوگ سبھا میں پاس ہو گیا تھا لیکن راجے سبھا میں پاس نہیں ہوا تھا آج وہ راجے سبھا میں بھی پاس ہو گیا ہے میرے لیے اور تمام مہلاؤں کے لیے آج کا دن بہت خوشی کا دن ہے تین تلاک کے خلاف جو بل یہ قانون پاس کیا ہے جو راجے سبھا میں بھی پاس ہو گیا ہے میں پہلے تو موڈی سرکار کا بہت بہت شکر گزار ہوں اور یہ دیکھئے اس بل کے پاس ہونے سے اس قانون کے بننے سے کوئی لاکھوں عورتوں کے فیوچر مستقبل جو ہے وہ آہ سدھریں گے کیونکہ یہ اتنی بڑی برائی سماج میں پھیلی ہوئی تھی جس کی وجہ سے ایک کوئی ایسا سخت قانون نہ ہونے کی وجہ سے لوگ جو ہے نیڈر تھے اور انہیں کوئی جو ہے سزا کا کوئی ایسا خوف نہیں ہوتا تھا جس کی وجہ سے وہ تین تلاک کہہ کے جو ہے ایک ہی ساتھ میں کسی کو بھی جو ہے وہ اپنا رشتہ جو ہے تو توڑ دیا کرتے تھے تو یہ بل جو جو قانون جو یہ بنا ہے اور یہ راجہ سبح سے بھی پاس ہو گیا ہے تو میں موہدی سرکار کا بہت بہت شکر ادا کرتا ہوں کیونکہ دیکھئے یہ قرآن کے خلاف تھا یہ شریعت کے خلاف تھا یہ جس طرح سے یہ ایک جو برائی پھیلی ہوئی تھی یہ جو ایک ظلم پھیلا ہوا تھا سماج میں یہ یہ قرآن اور شریعت کے دونوں کے ہی خلاف تھا کیونکہ قرآن میں اس طرح کا کوئی پراودھان نہیں ہے کہ تلاک 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 کہہ کے جو ہے رشتہ ختم کر دیا جائے یہ یہ ایک ایک ظلم ہو رہا تھا اور پھر اس ظلم کے خلاف کوئی بھی سنوائی کہیں کسی بھی اس طرح پہ نہیں ہو رہی تھی اس میں جو بیچاری غریب اور کمزور مہیل آئے تھیں وہ پس رہی تھی اور انہیں نیائے نہیں مل پا رہا تھا وہ سماج میں جو ہے اپنے آپ کو اصحائے محسوس کر رہی تھی ان کی آج جو ہے یہ آزادی کا دن ہے ان کے نیائے کا دن ہے ان کی جو ہے انہیں جو ہے سمان کا دن ہے یہ اور میں یہی کہتا ہوں کہ اللہ نے یہ ایک موڈی سرکار سے اپنے قرآن کی حفاظت کرائی شریعت کی حفاظت کرائی تو میں بہت بہت شکر گزار ہوں اور میں خیر مقدم کرتا ہوں میں استقبال کرتا ہوں میں اس قانون کے لیے موسیقی